پھول گلاب کی پتی گلکند بلکل نہیں پڑھنی چاہیے جو لوگ ان کو دھکھا دیتا ہے وہ خدا کے ساتھ کیسا مکلس ہے ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کہتے ہیں جی زمزم سے وضو جائز ہے بلکل جائز ہے غصر بھی جائز ہے جب مکہ میں اور کوئی پانی نہیں تھا تو مکہ میں دیکھتے ہیں شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ رکھیں تو اچھی بات ہے کھانے پینے سے جائز ہے کافر کے ساتھ بھی جائز ہے ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے لیکن کوئی چیزی کریں کہ کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے پھر تعلق بڑھے گا دوست میں نعوذ باللہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تقریر میں کہا ہے کہ بیس سال بعد پورے عرب میں خالص اسلام آئے گا پورے عرب میں نہیں بیس سال بعد انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا مزہ بھی سلام ہوگا پوری دنیا یورپ امریکہ سب کا بڑا جو ہے محضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے یا میرے والد کے بھی استاذ تھے میں نے تو زیارت نہیں کی مولنہ بیدللہ سندھی رحمت اللہ علیہ امام انقلاب تھے تو انہوں نے ایک دفعہ شاید کتاب میں بھی ہو ان کا ذکر وہ کہتی ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا نا حدیث مبارک میں کہ ایک وقت آئے گا دین اسلام غالب ہو جائے گا اور قرآن کہتا ہے یظہرہ وردین کل ہی آپ کے دین کو ہم تمام عدیان پر غالب کر دیں گے اور پھر میں دیکھتا ہوں ایشیا کے مسلمانوں کو جو قبروں پر سجد کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں قبروں پر جا کے دھمال کھلتے ہیں عورتوں کو لے جاتے ہیں جن کھلواتے ہیں تو ان کو دیکھ کے محرارت ہے کہ کیسے غالب آئے گا اسلام یہ تو ان سے تو نہیں آتا غالب تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں اللہ قادر ہے کہ یورپ مبالوں کو مسلمان کر دیں جب وہ مسلمان ہوں یہ تو اسلام کا غلب آنے اب یہی ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام جو ہے وہ یورپ میں پہل سا سب سے زیادہ قرآن پا کی تعلیم جو ہے وہاں پڑھی جاتی ہے کنٹینر کے کنٹینر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی ہارڈ سیل جو ہے وہ قرآن گے جے یہ ہارڈ کی کہنا تھا